ملکم بیک ناظرین بہت خوبصورت موان اور مالکی کائنات کی کرم نوازی ہے کہ جب اس کا انتخاب ہم نے کرنا تھا تو میں بہت ممنون ہوں اپنے اس دوست کا جنہوں نے میرے ساتھ تین دہائیوں سے زیادہ دنیا کے خوبصورت کے پورٹس پر گزارے اور اس ذات کا اور کیا شبر ادا کروں کہ ہم اکٹھے دونوں اکٹھے تھے گنگل بل عزیز انچنیشنل ائرپورٹ پر ہم نے وہاں پاکستان انچنیشنل ائرلائنس کی وہاں مسافروں کی مسافروں کی سرانجام دی مسافروں کو وہاں حج کروایا خود کیا ہماری دعا ہے کہ ہمارے ادارے پھلے پھولے ہم نے بہت سیکھا اور پھر ہم جب دونوں دوست پیٹھے اور تیسی ملکمہ شما پڑھ صاحبہ جو یقین شما ہے ان سے ہم نے مشروع کیا اور پاکمال کا ٹائٹل کا انتخاب ہوا آجاب اس قوام پہ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں انشاءاللہ عزیز تمام پاکستان میں جو رہنے والے لوگ ہیں انیس کروڑ عوام مسافر اور دنیا میں دنیا میں پاکستان کا فلیگ بلند کرنے والے جو مختلف ہواییٹوں سے گزرتے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ انشاءاللہ عزیز اس ان تمام ائرپورٹس کو ایک پریویئر سروس کیا ہے یہ موٹل پریویئر سروس کا کر دیں گے ریپ کارپٹس پہ جائیں گے پھونوں سے گزر کے جائیں گے اور پھر وہ ہمائے لیے اتنی فارن اپرنسی کے ریزرور کر دیں گے کہ شاید حسابدار صاحب ہر وقت چلانگیں مداتے رہیں گے تو ہم دوبارہ اس قرآن کو نقمی صاحب سے آغاز کرتے ہیں ہم نقمی صاحب سے گزارش کریں گے کہ نقمی صاحب علامہ اپار انٹرنیشنل پر کئی دہائیوں سے ایک خاص تفقہ لیں وہ اس کا قبضہ ہے یعنی ایک سپاہی پر تمام پولیس کے سربراہان آئی جی ڈی آئی جی فلان فلان وہ قربان ہے وہ چاچہ قربان ہے اس کی عمر بزر گئی ہے وہاں کئی چاچے جو ہیں صدیوں سے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے بچے افسر کروا لیئے یا وہ اس ہوائیتے پر مصافروں کے لیے بھی کوئی مسیحہ ہے یا وہ اپنے لیے ہی انہوں نے عمرات کھڑی کر دی ہیں کوئی تھانے دار ہے تو وہیں بیٹھا ہوا ہے کوئی ایجنسیوں کے ہیں بندے تو وہیں بیٹھے ہوئے ہیں چلے بیٹھے رہیے لیکن خدا کے لیے جو وہاں سے لوگ گزر ہیں جو باہر جا کے سالہ سال کے بعد واپس سورٹیں کبھی کھا لکھئے آپ اس پر کیا کہنے سے کمیران صاحب ہی ہے کہ جو جیسے آپ نے آپ کی اس طلاح کے جو ہوائی اڈے ہیں وہ کھڑے بن گئے اصل میں ان کھڑوں کو عبور کرنے کے لیے مختلف محکموں کے افسران میں اسٹبلشمنٹس میں اپنے لوگ اور اے پورٹ پر پلانٹ کرتے ہیں اب یہ ٹرانسفرڈ نہیں ہے یہ پلانٹڈ ہے اچھا ریٹائرمنٹ کے بعد وہیں گھڑے ہوئے ہیں جی اس کے بلے یہ ہے کہ ان کھڑوں کو عبور کرنے کے لیے ان کو اور ان کے رشتتاروں کو ملنے جننے والوں کو کوئی اسسٹنس تو چاہیے نا اندر ورنہ ان کا بھی وہ ہی آل ہوگا جو ایک اہاں مصافرت ہوتا ہے جہاں تک پہنچنے کے لیے یہ کر کے تو دیکھنے تو وہ اس لیے احساس بھی اسی لیے نہیں ہے میں محترمہ شما صاحبہ نے جو بلکل یہ صحیح فرمائے کہ حکومت کوشہ ہے حکومت بلکل پہنچا گی کیسے اب ہم we are fortunate together کہ ہمارے ساتھ بھی ہیں جو کم از کم یہاں کی گفتگو جو constructive ہے اس کو کسی level تک پہنچا سکتی ہے میں میری بہترمہ سے request یہ ہے کہ یہ اپنا کام کریں کہ یہ جو گفتگو ہیں جس انکا بھی مانگ کہ وہاں پہ کیا مشکلات ہیں کچھ ہم بھی اس کی پر روشنی ڈال رہے ہیں یہ اپنے تہیں اس کو ایک level تک شاہ صاحب کی جہادیوں کے لیے اگر یہ اس لیے کنیٹ کرتی ہے اور جاکہ وہاں ایوان فعادہ میں بولتی ہیں اور حضرت صاحب ائر پورٹس پر جو غازل نے وہ اگر یہ سمجھیں کہ مسافر کی خدمت کا عجر کیا ہے اگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسافر کی خدمت کا عجر کے بارے میں ان سے پتا چک جائے تو وہاں پہ ہر آدمی خانم ہوئی ہے شاہ صاحب اگر اس بات تو تھوڑا عجر کے چکر میں تو آج کل کون پڑھتا ہے لیکن یہ ہی کہیں سوچیں کہ یہ جو بوڑا شخص جا رہا ہے میرا شاہد والد بھی یہاں سے گزرتا میری والدہ بوڑی گزر نہیں ہو تو کیا رویہ ہوگا تو ہم ہر ہم اپنا جو ایٹیچوڈ ہے اوپر آدھ بیہیوئر پہنٹ جی یہ وہ لوگ جو ہیں ان محقوں نے بندے وہاں پہ پلانٹ کرتی ہیں پوست کرنے کے بعد اور وہ ٹیسٹڈ لوگ ہیں کہ یہ کام چلانا جانتی ہیں ان کا تو یا وہ ان کے مسافروں کو اور ان کو ان کے ایک خاص جو خالے کے انصار فیملی میمبر ہیں ان کو اور پھر وہ ان کے آگے سے پہلے بوڑنگ کارڈ بوسر کر سکتے ہیں ان کے پاس یہ بھی بیلٹی ہے حالانکہ ہر ائرلین کے محلول میں یہ ہے اور سیل ریویشن کو کہ مسافر خود آئے گا خود آئے گا اور اس کے پاس یہ ابھی مسافر گھر پر ہے اور ان کی اتنی دسترس ضرور ہیں یہ انہائز تب کہ اس کے آنے سے پہلے سو بچ سو کہ in most of the cases ابھی جانے والے اشخاص مسافر گھر پہ ہوتے ہیں اور ٹٹے اور سامان ایک گھڑے میں پہلے آجاتے ہیں اور وہ اندر بھی چاہ جاتے ہیں اور اس کے بعد بندے پکڑے گئے اور اندر بھی ہو جاتے ہیں اندر بھی چلا جاتے ہیں مل جاتے ہیں تمام ایر نائز انہیں ایسے کیریٹی باگتی ہے اور وہ اس کے بعد ان کا سامانٹی حصور کر لیتے ہیں مسافر کے بڑے جب وہ مسافر آتے ہیں ان کو پانٹن میں نہیں جانا پڑتا ہے ڈراپ لینجیں اتھرے ہمڈت باگ کے ساتھ بڑڑن کار د بھی ہے کامیر کہ ایر لائن اور سیلی رشن کا ممال بھی بڑڑن کار کا ٹرمیل سے باہر جانا ہوا ہی بڑہ چیل سر اس پہ اس کیوٹی بھی آئیتا ہے ان کی دستیر سنجھ میں نے تو اس کیا تھا کہ وہ اسی لئے وہاں پر ہیں اور اسی لئے لوگ ہیں شاہ صاحب میں آپ سے بزارش کروں گا کہ یہ جو باہت لوگ جا رہے ہیں ان کو انگلیٹ نہیں کرتے یہ سارا سار باہت اپنی بڑے والدین کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ننے معصوم بچوں کو کچھ کر کے چلے جاتے ہیں وہاں یہ ہر یہاں سے جانے والا برطانیہ بھی نہیں جاتا دبائی بھی جا رہا ہے اور ففٹی ٹو ٹیمپریچر میں وہاں کام کر کے یہ دو دو سال تین سال کے بعد پیسے بھیج رہے ہیں پیسے بھیج رہے ہیں اور جب لوٹتے ہیں شاہ صاحب ایک ننہ سا سوٹکیس 22 کلو کا جو یہ رائم ہوتا ہے اس میں ساری جواب بوجی ہوتی ہے آداز لاؤنج میں رکھتا ہے آداز دروازے پر رکھ جاتا ہے اور پاکی دروازے پر ایک ایجزے پر رکھ جاتا ہے اس پر بتائیے حکومت کیا کریں اجنسیاں کیا کریں اور اس کا کون زمینہ یہ جو پاکی ہے اس کے لئے تو آپ کو شاہد ایک نہیں پیک ہوگیا کہ اسی کو کمائیں انشاءاللہ کہ ایک مسافر جو ہے نہ صرف یہ بلکہ اگر وہ بچ کر ائرپورٹ سے نکل ہی گیا ہائیوے پر سار ہائیوے تک تو نوبت ہی نہیں آتی سار ائرپورٹ سے باہر پر رکھ گیا شاہ صاحب آپ سے بات درست ہے بلکل درست ہے ہائیوے تو فار فرم ایک ایک اوٹ وہاں ایجنسی کو ہی نہیں ہے پولیس کا خوبگان ہوگا ایس سیکچول نہیں ہوگا لاؤ اینڈ آرڈ پر نہیں ہوگا رامہ ایبار انشانچ ایک اوٹ پر بھرمار ہے پولیس ہے ایجنسیاں ہیں آپ تو رہتے بھی اس سرین اوٹ پر سیکلوں گاریاں بزر رہی ہیں تو اس طرف وہ ہی گاڑی کیوں بھرم اٹھتی ہے جو ائرپورٹ سے دکھنے اس دے کہ یہاں سے مافیا نے ان کو انفرم کر دیا موبائل پر وہاں سے انفرم کر دیا ان چیزوں کو کرنے کے یہ بہت بڑی فسلیٹیشن ہے اور جو ان سے بچیا شاہ صاحب آفی شاہ صاحب وہ ٹیکسی جائلوں کیسے چاہل گیا شاہ صاحب یہ اس کا چلی یہ تو ہم کہہ رہے کہ لٹ گیا لٹتے رہیں گے نہیں شاہ صاحب آپ بڑے بیر والے آمی ہیں حکومت بھی بیٹھے ہوئی ہے ہمارے سال میں بھی حاضر ہوں کچھ تو کریں خدا کے لئے یہ ہمارے لئے بہت کچھ کر رہے ہیں سر تو آپ کوئی کو مشورہ دیجئے کہ یہاں ہم کہیں بس اندرد سکوند ہے جاگ دے رہنا اور شما بڑتی حکومت میں نہ رہا نہیں حکومت تو میں نے پہلے بھی آپ شرز کیا حکومت تو ہر طرح سے فرسلیٹیٹ کرنے میں لیکن جب سر اپریسیشن کہ جو اچھا کام کریں وہ اپریشیٹ ہو اور جو غلط کام کریں اس کی سلزلش نہیں بلکہ اس کو کیفرے کردار تک پہنچایا تھے جتنے لوگ ائرپورڈ کے باہر میں دیں یا ائرپورڈ کے اندر لٹیں اور جو ان کے مجرم تھے وہ پکڑے بھی گئے منظریاں پر آ رہے ہیں کوئی اکشن نہیں ہوا شاہد اس نے ایڈ کر لیے شاہد آپ مسکر گئے کہ وہ جتنے لوگ پکڑے گئے ان کے حملتکار سرکاری افثان نکلے یا پولیس نکلی یا کسی ادارے کے افثان نکلے کیا یہ ظلم نہیں ہے اور بوکر آج پھر انہیں ائرپورٹس پر نوکلیاں کر رہے ہیں لیکن یہ تو بہت افرزم آگا کہ کسی بھلت کام میں کچھ سرکاری اہلکار سسپینڈ ہو گیا اور ائرپور سے ہٹا دیا گیا لیکن ہم نے انہی آنہوں سے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ کسی ہیں کیا اس کی فائن پر کلئے ہو اس کو امیرنسٹی دے یہ امیرنسٹی کے لئے یہ امیرنسٹی کے لئے دینے کا ماملہ ہے اس کو ختم شاہ صاحب میں آپ کو میں دور کی بات کیا کروں میں ناظرین میں ابھی خود 9 & 8 پرے PK 758 پاکستان انٹرنیشنل ایرلائنس کی فلائٹ جو لینڈ کرتی ہے صبح 5-6 بجے لندن سے میں خود اترا اوائی اٹر پہ جان دی عمر بزری مجھے کہتے ہوئی یہ ندامت ہو رہی ہے کہ میرا اپنا سوٹکیس باہر میں گیا وہ دن مفیا میرا اپنا سوٹکیس شاہ صاحب باہر چلا گیا میں ڈیڑھ دو گھنٹے 8-9 گھنٹے کی فلائٹ پھر دو گھنٹے وہاں کھڑا رہا جب ساری دنیاں چلی گئی اور میرا سوٹکیس مجھے نہیں گلا تو ابھی میں سوچ جا تھا تو ایک ڈرکہ میرے پاس ایک اپنٹ آیا اس نے کہا میں آپ کو کیا بتاؤں مجھے شاہ مادی کہہ ہو کہ وہ میرا جو وہاں کا کام کرنے والا کرو کا لوگر ہے وہ کہتا ہے جی میں ہلتی سے کرو کا سمجھ رہے گیا ہوں جناب چیرمن آزم سیند صاحب جناب ڈائریکٹر ایڈنسٹریشن بشید صاحب جناب آمد بشید صاحب آپ سنیئے کوئی پرسانی حال نہیں تھا میں نے مینجر کو بلایا وہ خاتوم تشریف نہیں گئی کہ سر ہم پہنچ رہے ہیں سب پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچیں تو تھینکس گارڈ تھینکس گارڈ کے اس ڈوڑڑ کو ترس آ گیا کہ میرا کہیں نام سٹائیٹ پر لکھا ہوا تھا جب ہمارے ساتھ یہ حال ہے سر تو وہاں لوگ رٹ رہے ہیں لیکٹ آک چوری ہو رہے ہیں چار سال کے بعد ایک شخص لا رہا رہا ہے اپنے بچوں کے لئے اپنے بائین بائیوں کے لئے وہ اس کا چھین گیا جاتا ہے ادارے خاموش ہیں موجے لگے ہوئی ہیں لکھر صاحب اس سے سکتے ہیں ہم انشاءاللہ عزیز اور انڈیویجال الائنس کو بھی لیں گے اس کا دون ہی PIE PIE is much better than other not candidates, other organizations other institutions اور مجھے فخر ہے اور مجھے کہنے میں فخر محسوس ہو رہا ہے کہ انڈیو احمد وائشیف صاحب بہت شوقین ہیں شای صاحب آپ روشی ڈالیے کہ انہوں نے جب یہ کو ڈیزائن کیا تو اس میں ہم جب شامل تھے تو جیٹی چکے ایک پروفیشنل ورڈ ہے انڈیویجنل سٹرکٹر کیا تھا اور جو کہتے تھے ہم وردی میں ٹوپی میں جتوائیں گے ہم سٹک میں جتوائیں گے جوارج پتہ نہیں بچھا رہے کہاں درمان ترگانک وہ پتہ نہیں کون سے زدری گزار گئے ہیں آپ یہ بتائیے کہ کتنا بیسک سٹرکٹر تھا اسے پھونتا اور اس پہ کیوں کٹ ماندیا گیا جو ضرم ہو گیا اس پہ کمین حضر کو سوکر نہ صرف سیولیویشن بلکہ جو اس کے انڈ یوزر سٹیجز نیئر لائن خاص طور پر دیا یہی تھی اس کے مطابق اس کو کم از کم اس کی پچاس چالیس سے پچاس سال کی پلاننگ جیسے کو چھاڑے بارہ عرب کا اس اس وقت کی طرف لیکن وہ اس کے دورانے اور بیسک سٹینڈ نائنٹین جیسے 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 کٹیل کیا اب اس کو دوبارہ بنانے میں آپ کے اربو خرچ ہو شاہ صاحب بہت شکریہ شامع پٹ صاحبہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت مزایا ابھی ناظرین ہمارے جو یہاں دنوں نے یہ بہت خوبصورت پرام ہمارا ادنائز کیا ہم ان کو بھی شاملے پرام کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑا خوبصورت گلیمرس فوڈ ہب ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ مسافر کے ساتھ تو باہر جو ہوتا ہوتا ہے آپ کے پاس جو کھانے والے آتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا کیسا روئیہ ہے پہلے ہم شکریہ آگا کرتے ہیں جنہوں نے یہ بہت ہی سپرینڈڈ قوام باکمال لوگ اور یقینا باکمال لوگوں نے ہی یہ باکمال قوام یہاں کرتی ہے ہم ان کا شکریہ آگا کرتے ہیں آئیے ہم آپ کو ناظرین ان سے رہتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ ان بدبختوں کے اوپر ہم کرس بھیجیں گے اور پھر یہ ساری ٹین پاکستان زندہ آگباد کے ساتھ اعلی قوام تک آپ سے اجالت مانگیں گے آئیے چوہی کاسم صاحب سے چوہی سب آپ کے ہم بہت ممنون ہیں اتنا خوبصرف قوام آپ نے ترتیب دیا باکمال لوگ اور ہم تو یہ کہیں گے کہ بڑیچ فارم والے اور یاسر روست والے جو ہیں وہ خود باکمال ہیں آپ کی اس محبت کا بہت ممنون ہیں پچھلے دو میرے تو لندن میں پوام ہوئے لیکن آپ نے لندن کی یورپ کی یادتازہ کر دی بڑیدگار آپ کے اس قوام میں اس قوام کی دسپس سے آپ کے کاروبار میں کاروبار فلرش کریں اور آپ کے انشاءاللہ جو فارم ہاؤس پہ قوام بن رہا ہے برادر فارم ہاؤس نہیں فارم پہ اس پہ بھی نونک لگے گی تو آپ کیا کہیں گے یہ جو ہم نے آج ایرپورٹس کے بارے میں گفت گو کی آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے ہمارے ساتھ چوہی کاسم صاحب کاسم ریش صاحب موجود ہے یہ کیا کہتے ہیں ذرا سوئیے گا آپ میں جو پروگرام آج کی گیا ہے وہ واقعی اور بہت نایاب ہے اور ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ اتنے باقمال لوگ ہمارے پاس آئے اور ہمیں موقع ملا کچھ سیکھنے کا اور جو ہی ایرپورٹ کے حالات سے جو ہمیں پتایا کہ اس میں کیا ہوتا ہے جو آگاہی کی ہوئی آپ اس سے بہت خوش ہیں کہ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ ایرپورٹس ہیں کیا اور کیسے گزرا جاتا ہے وہ پتہ ہی نہیں وہاں اتنے لڈ رہے ہیں جو آپ نے اتنے خامیہ نکالنی ہے آپ رکھا ایک بڑا پانا ہے اور اتنے محنت کیا آپ نے اتنے باقمال لوگوں کو کٹھا کیا ہمارے پاس اور ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور ہم بھی اور چیزوں سے مطاعت رہیں گے ایک سروس ایک ایسے سروس پروائیڈی کرنا جو کہ ہمارا پی وہی ایرلیٹروں سے ہے کسٹمر کی سروس کو اچھے طریقے سے ان کو آنڈل کرنا ان کو پروائیڈ کرنا یعنی چونچ صاحب بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہ آپ کا مہمان ہے مہمان ائرپورٹ پہ ہو مہمان یاسر روس پہ ہو مہمان پرکوانڈیڈنٹل پہ ہو مہمان مہمان ہے تو آپ مہمان کے ساتھ کیا سکوک کریں گے مطلب ہے مہمان تو اللہ کا دوست ہے تو آپ اس کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کے ہاں جو شوق سے تمام ایریے چھوڑ کے آتے ہیں اور پھر یہاں سے جاتے ہوئے اپنی فیملیز کے ساتھ کہتے ہیں جی چلیے دوبائی جا رہے ہیں مسکہ جا رہے ہیں پھر قسمت یا نصید تو آپ کے پاس آتے ہیں تو کیا ایمپریشن لے کے جاتے ہیں ہم تو اتنی گئے اپنے کسٹمر کو عزت دیتے ہیں اگر وہ یہی سسٹم و ایرپورٹ پہ ہو جائے تو وہ بہت ویلنڈ کو ڈھوگا ہوا ہے ایک ہمارا گست گھر سے جب چل کے ہمارے اس ریشنوں میں پہنچتا ہے تو اس کو پارکنگ میں ہمارے بندے وہاں پہ ریشیب کرتے ہیں سلیوٹ کے لئے کہ سر ویلکم وہاں سے اس نے پک کیا آگے مین گیر پہ پہنچا وہاں پہ ایک اچھے سی گارڈس سمائل ارپیش کے ساتھ اس کو ویلکم کے لئے کہا سر پریز ویلکم یعنی پنجابی دی گلے سر کہ ایک مسکراد دا کوئی مولنے مسکراد دا کوئی مولنے ہم نہیں کہہ دینا ہے اس نے تو بل دینا ہے آپ کو آپ نے پاکس کا دین ہے سر ویلکم سمائل ایک اچھی عزت کے ساتھ اس کو ہم رسیب کرتے ہیں آگے ہمارا ایک گیسٹ رنیشن آفیسر کھڑا ہوتا ہے اس کو بڑی چیزیں پک کرتا ہے بڑی عزت و احترام کے ساتھ اس کو سیڈ کرواتا ہے آگے کا جو پر رسیجر ہے وہ بھی پورا خدمت سے ہی ریٹڈ ہے اتنا کچھ کرنے کے بعد اینڈ پہ بھی ہم یہی توقع کر رہے ہوتے ہیں ہم سے خوش ہوکے جائے ہم صرف تینکیو اپنا آپ کے آنے کا شکریہ اور جاتے ہوئے بھی ہمارے تمام عملہ خدا حافظ یا ہوں ہم سے خوش ہوکے ہی جا رہا ہوتا ہے خوش ہوکے ہی جا رہا ہوتا ہے بیورس دیکھیں آپ پروفیشنلزم کی بات آپ نے سننی یہ پروانک جاری رہے گا انشاءاللہ اور ہم بے حد ممون ہیں کہ خطرہ سپورٹ انڈری بی جو ہمیں دیا ان کے شکر بزار ہیں پاکستان کی بطا کے لئے کوئی قصر نہ چھوڑے گا اس نے ایک میک پہ لکھا ہوا تھا ایک نقشے بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ ہے تو ہم ہیں تو جن بدبختوں نے اس کا برا سوچا وہ تباہ و برباد ہو گئے تو آئیے نازجی اگلے پروام تک ایک اپنا خیال لکھئے گا فتنی عزیز کا بہت خیال لکھئے گا اور اس کے دشمنوں کے اوپر سپٹنگ کیجئے جو اس کا برا سوچے وہ تباہ و برباد ہو جائے میں تمام اپنے ساتھیوں سے گزارش کروں گا جناب مونس نقشی صاحب کا میں بے حد ممنون ہوں انہوں نے بڑی پروفیشنل باتیں کی محترمہ شما بٹسابہ کا میں بے حد ممنون ہوں انہوں نے وقت نکالا اتنی مصروفیت کے بابجود اور انہوں نے کوئی ٹرخانے والی بات نہیں کی انہوں نے یہ پرامس کیا ہے کہ وہ ہوایڈوں کے بارے میں اپنی حکومت سے بات کریں گی پھر ہمیں اگلے پروام میں فیڈ بیک دیں گی اگلے پروام تک اپنا خیال لکھئے گا پاکستان کا خیال لکھئے گا دائیں بائیں کا خیال لکھئے گا تشمنوں پہ نظر رکھئے گا اپنے میزبان یکوب جعوید کمیانا اور معزز مہمانوں کو اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات بہت شکریہ خدا حافظ